موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں تو جو نام بات ہو جائی ہونا ریت ہمیں ریت ہونی ہے دونچہ پر پہنچھاؤں اجاروں کہاں تو کھر ماروں سب موسیقی 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 مہربان فقیر محمد جادی مندریو صاحبی بیور سیٹھیں موسیقی 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 اجو کی تقریب جو آغاز کا جن کو رب پاک کے باجہ رہے نام سان تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر دا موترم کاری اسرار کاری اسرار چند کے ارزہ ہے تپانا چند تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر دا الملک القدوس السلام المحمد المحیم المحیم العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمان شرکلو آمنت باللہ صدق اللہ عزیز کمان آئے پرسن کے مدرش آئے سورہ پاتھیں کور شریف دو میں بھی کرے حضیعہ سام مرو مکور فقیر جادر منگری جی فقیر جادر منگری جی اللہ عزیز جی محمد راشد محمد راشد محمد راشد محمد راشد محمد راشد آجانا میرے آقا میں قبر عدیری میں غبراؤں جب ترہا امداد میری کرنے آجانا میرے آقا روشن میری قربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظار ریدار عطا کرنا حسنِ نام کریمان جے صدقے میں تھی دو راضی حسنِ نام کریمان جے صدقے میں تھی دو راضی او رب پاک کانو ہن جی بٹھی پاڑ دی دو مابی اور رب پاک کانو ہن جی بٹھی پاڑ دی دو مابی بھوٹائیں ہرا پاڑ جا سردار رہائیں دو بے قسر یا موجن کے دامن ملکائیں دو بھوٹائیں دو بھوٹائیں دو سرکار چھڑائیں دو بے قسر یا موجن کے دامن ملکائیں دو مجرم ہوں جہاں پھرکاں مہشے میں برمر دینا رسوائے زمان ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور قدا کرنا جب وقت نظار دی دار اتا کرنا دینا دینا رات دینا جم کرتا مینار مدینے جا دینا اکرس نسان دینا سیگار مدینے جا اے اے باجوہ سنگلیوں سردار اتا کرنا جب وقت نظار جب وقت نظار آئے دی دار اتا کرنا اے اے جب وقت نظار آئے دی دار اتا کرنا جزا جزا کرنا محضر صادرین انسان جو زندگی میں سب کھا ملی سوک بھی آئے جو پہنی سچی محنت پہن پہن پہنے سان پانا کے زمین اکھام کو بتائیں جو سفر کھا ہے پہنے پانا کے مضبوط قدمن ساں بیارے دیکھا ہے تھرلیک ننڑے گوٹھما اسانیاں آجے حد العزیز شخصیت فقیر مومن چاہتے منگرو تینیز شخصیت کے پہنے پیار جے کوریساں میاں تھائے جو اسان سب کے اس خراج پیش کر لائے یہ دیکھتے آئے انشائر تیروت سلام اس پہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی وہ پہنے ذات میں نیاحت ملنے ساں حدروں کی فقیری مزاج رکھا رہے ہیں روحانت جے آلہ وحین خان کا حضرت محمد راشد روزہ دنی رحمت اللہ علیہ دیمتس ولی کرم نبازی ایساں نے کہا انہا پہیں دیمتس لیوں کرم نبازی پاچھا ہے انہیں پہنے اولاد دوستن مشلن مائتن چماعیت ایمان میں پہنے بھاورن سانے کیونکہ دھک جہ لوگ سلوک کہے ہیں آدھی ماں جی آؤنے جو اینی شائد ہیں آدھی ماں جی جے کہنے 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 کہ سلوک ایو تب انہیں لبیک چاہیے برندی ڈیلی این انہیں جی خدا کارنی مدد کریں ہی اوئے شخصیت ہیں بیٹائی سکار جو لوگ بیت آئے جو گیڑا جہان میں نوری این ناری بری جنباری آم نجی اندر سنے رہے ہیں انہ بیت جی پہنی سکرائیت جو گیڑا جے کہنے وہ جہان میں اکلا نوری این دیا ناری پر پر اوئے شخصیت ہوں جے کہ پانکے تکلیف ہو جائے ہیں پانکے جلائے بین لائے رشنی کن تھا بین جلائے سوجروں بنجل تھا بین جلائے سہاروں بنجل تھا انہیں جو ذکر بیٹائی سکارن بیت میں کہوائے ہیں جو گیڑا جہان میں نوری این ناری بری جنباری آم نجی اندر سنے رہے ہیں ساہین فاکر محمد جادی منگری پہنجی حیاتیہ میں پہنجی 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 پہنجیاں بیراد ست کے سنبھالن دلائے جہاں بھائی جنباری جنگ کی اوہ جو انہا سجی کار جو بیس بان آئے اس آئیں ہواں جو دوست خزرائیات منگلیو پانا انہا جے چھڑیل کا من کے تکمیل پائے تکمیل تک پوچانڈ آئے پردنیا رات وہ شاہے اے ہو اماں کھاں انہا دعا جو طلبگاہ آئے تشال آئیں ہواں جے بھاو جے محرسے کے آئیں ہونے جے چھڑیل روایت ان کے انہیں جے خدمت ان کے جاری رکھی سکتا ہے ہڈاڑی سٹھی چونڈ آئے آئیں خزر کے سنانا تو وہ بہترین منتظم باہے آئیں زمانے شناس بھی آئے انسان دوست بھی آئے آئیں یار جو یار بھی آئے پانا چیرمین آئیں جی جنباز بتا ہے آئیں ہینہ میڈیکل انسٹیٹویشن جا آپ جیل میں ہیں ہی میڈیکل انسٹیٹویشن پاکہ جادم کا کوئی جڑی راست ہو آئے این یو نگاز کو ثبوت آئے تو سنان بھاہ خزر ہے آپ سنان چھڑل کا من کے ہیڑے سوڑے نمونے پائے تکمیر پہ پہنچائے تھے سو ہم ارسکندس ہمہ سبنی کے جیہ میں جائیں گے لائیں آج یہ ہم کنجلائے مجھے دوست مطرم خزر ہے آپ منگریوں کے تپاڑا چند نہیں ہوا کے جیہ میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ روح فتح ہوتے اس سے جو میں نے کابل اعترام موترم حسین حرم صاحب میرے بڑے بھائی سینیٹر محمد طلع محمد صاحب وفاق نگوزیر سیفرون ہمارے چیف کلیفہ عزقیر صحیف آگارو فقیر قادر بچ منگو صاحب میرے بھائی شبیر عمد قائم خانی صاحب صادق صوبائی مردین صاحب جناب جلال شاہ جامور صاحب جناب غازی صلاح دین صاحب ساہین پیر محمد شاہ صاحب پی آئی جی ہیدر آباد ساہین ندیم میمن صاحب کمشنر رہی در آباد جناب ساہین آیاس شیرادی صاحب ایمی ایزن جناب عطربا مونشی صاحب میرے موترم خلیفہ موترم میرے خلیفے میرے موتر میرے موترم جناب موترم جناب کاسم فکیر میکر ساہب جناب دوست محمد میمن صاحب صادق صوبائی صلاح جاہر جناب عرباب انمر صاحب صادق جلال نازل انچی جناب موترم جناب موترم جناب ساہیر geworden باقی جو سب میرے بہت زین ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور سب کی اگر میں نام لیتا جاؤں گا سائب پیر سائے نواری سائے کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں پیر نورلہ صاحب ان کے بھی شکر جزا رہے ہیں جو آپ ٹائم نکال گیا ہے ابھی بھی بڑی مہرمانی مینا ببارک مہر صاحب اور جتنے بھی میرے بہت زین پیڈال میں پیٹے ہوئے ہیں سرپیٹیل میں پیٹے ہوئے اور اسپیشلی ہمارے مدینہ شریف سے میرے بھائی جو دری محمد عمید صاحب اور ہمارے سیور فوڈ ہے اسلام آباد کے اونر جناب محمد مبید صاحب اور بہت سارے ایسے بہت زین جو دور دور ایریا سے ہمارے پجاب سے بھی کچھ دوست بھی آئے ہوئے ان سب کو السلام علیکم بیت پاگر میں مابی چاہتا ہوں بہت سارے دوستوں کا نام لینا میں اگر اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور حسین آدم صاحب کو بہت سارے چیزی جانا ہے تو اس لیے تھوڑا ہمارے موکر گرنر رامنان ٹیسوری بھائی وہ بھی آنے ہیں تو جب تک یہ تک آریل چلتی رہے گی تب تک وہ بھی آئیں گے تو انشاءالت اللہ ان کو بھی ان کا بھی انتظار کریں گے میرے سائن میں آپ سب کی اور جماعیت کے مہتزین کی میرے دوست ہیں بابا ان سب کا میں شکر گزار جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا میری حمد اضائی کی مجھے عزت بخشی کی یہ صرف و صرف آپ کی محبت میرے بڑی بھائی فقیر محمد جادم مکروں کا ثبوت دیتی ہے مجھے آج خوشی ہے کہ آج آپ لوگوں نے مجھے اکینا نہیں سمجھا مجھے سب نے میرے کتے پہ میرے کلے پہ سب نے مل کے ہاتھ رکھا ہے کہ خزر تم اکیلے نہیں وہ آپ کے ساتھ ہم سب ہیں تو آج میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں سچ پچھیں کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سارے قابل اطراب میرے موززین میرے اکابرین ایسی میری عمد افضائی کیے ایسی میری عزت افضائی کیے جو میں لغوں میں بیان نہیں کر سکتا ہمارے موزز صریف قلیقہ صاحب اندرمائد کے فقیر قادم شاہب اور میرے جتنے میں موززین کے صاحب کے فرفائے بیٹھے ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب کا دوسرے دوسروں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں حسین حارم صاحب کا سائین طلاب محمود صاحب کا جنہوں نے اسرابازے اسپیشل آمد کی اور اس نے وہ تشکر کرما ہوئے میں جناب آپ سب دوسروں کو ایک یہ جو جانم بھائی کی چوڑی ہوئی مشین جنہوں نے ہاسپیٹر کے آگاز کیا تھا جو ابھی ہمارا ہاسپیٹر آلہ کی مہربانی سے 150 پیڑٹ پہ مشتمل 150 پیڑٹ پہ مشتمل ہے تو یہ سرسلہ جانم بھائی کی ہوتے ہوئے مجھے اپنا ضائع سے بات ہے میں ہاسپیٹر کو میرے ٹائم دیا وہ میں ایک میری ایسا سمجھے اوفیشل اور پروفیشنل ہائی میری شروع ہو گئی جو ہیلت کے حساب سے تو آہستہ مجھے شک ہیلت کے ساتھ ایجوکیشن بھی دی جائے جو ہمارے صدواصیوں کو ہمارے جماعت کو دو ترے احباب لوگوں کو فائدہ ہو غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو یہ مجھے ایجوکیشن کی حساب آہستہ شک ہوا کہ میں ایک میڈیکل کے لحاظ تو میں نے پہلے اسٹیپ میں ایک نرسنگ کالیج کا اسٹارٹ دیا اس کے بعد میں نے ڈاکٹر سا فیزیو ترابی کا اسٹارٹ دیا تو آج اللہ کی مہرمانی سے پانچ سال کپیٹ ہوگے جس سے میری ایک بیج فائنل ڈاکٹر سا فیزیو ترابی کی وہ انشاءاللہ ترہ ابھی انشاءاللہ ترہ وہ ایک زم فائنل کرے گی انشاءاللہ آج سکس بیچ ہماری نئی لاؤ جونے جا رہی ہے اس کے بعد ہماری نرسنگ بی ایس این پوسٹ ای آر این جس کے چار ساتھ اور ایک چار ساتھ پوسٹ کروائے جا رہے میڈوائیب کا ہیلس ورکر کا اور پیرمیڈی کا جو بھی ہے وہ ہماری ہاسپیٹل کے ساتھ پوسٹ کروائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آگے کا جو ویژن ہے وہ ڈاکٹر بیڈی ایس سکتا انشاءاللہ ہمارے گو ای بی ایس تو آپ سب کی دعا کی ضرورت احمد افضائی کی ضرورت اس لفظوں میں کہ اللہ پاک آپ سب کو سب کا حمی اور ناصر اور ہمیں اللہ پاک آپ کی دعاوں سے حضرت پیس پاکر کی دعاوں سے مجھے اور حمد عطا فرمائے تاکہ میں اپنے بڑے بھائی پاکی جاد منگروں کی مشن کو آگے لے چلوں اپنی بھائیوں کے ساتھ نانجوں بھتیجوں کے ساتھ پوری کپیٹ پاکستان زندہ بھائی موزیز حاضرین چیئے ماتان بتائیں کو آرام جو تقریب جو موک مہمان گورنٹ سندھ اور درم کامران جسوری صاحب جنائے ہوئے دیتی ادرابار میں انجین مسروف آئیں جو پانچین پور چلدا ترسان ان کے آچیاں کمداز سندھ نئی بازار کا نئن ایفتتہ اپنند یا تنسان ایفتتہ 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 دوست اکھے آؤں سندھ بنیان بھائی مجھے دوست پہترین زہین لیکھے کائے کالم نگاہ رہے سیاسی سماجی مسلم تے سندھ کہہری نظر آئے ڈاڑو سچھو گلائی ہوئے آئیں پانچ وقالب چے پیشے سامتہ رکھ رکھ آئیں 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 ہوئے پکیر جادی مندر سمجھ زالی گھڑے جو سکر کندو سو آرش کندس مدرم عبدال وحاب منشی اکی پانچ آئیں پہلے خیال آگا کریں ساہیں عبدال وحاب منشی سمجھ بسم اللہ رحمان الرحیم نیایتی کابل اعترام میرے بڑے بھائی میرے دوست میرے محسن عبداللہ حسین حارون ممبر فارمر ممبر یو این طلا محمود صاحب فیڈل انسٹر سٹیٹ چیف خلیفہ اور جماعت فقیر کادر برش مگریو شبیر قائمی میرے انکل غازی صلاح او دین ہمشتہ حدرباد پندال میں بیٹھے بیائی حدرباد حدرباد کے بیروہ شاہ صاحب اس پندال میں بیٹھے ہوئے تمام موززین میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے کلمکاروں آپ سب کو میرا سلام قبول موززین کچھ دیر پہلے جب یہاں آرہ تھا تو میرے ساتھ میرے مدینے پاک کے ایک مہمان تھے ڈاکٹر لطیف صاحب وہ میرے ساتھ تھے جب میں اس بلڈنگ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہلی تصویر فقیر جادر مگرے کے لگی تھی تو مجھے یہ امید تھی کہ جادر مگرے کے بھائی جادر مگرے کی اولاد جادر مگرے کی جماعت آف طور پر پیر صاحب پگارے کی جو لشکر ہیں کوئی کل سے بیچے نہیں میں خضر کی آنکھوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جادر مگرے میں جرا پر ایک بہت بڑا احنا اس پیس فیل کرنے کی کوشش کی ہے اب رہا جادر مگرے ہو جادر مگرے سے میری دوستی پیر صاحب مردان شاہ کی صوبت میں ہوئی جب میں کنگری ہاؤس کے سبزدار میں اس فقیر چھوڑ کے اپنے مرشد قابل کے سامنے آتا تھا تو پیر صاحب اس کو بی بنا عزت پیار مال اور مرتبہ دی اور اسی پیر صاحب کی بدولت آج اس وقیر کو جو عزت جو پیار جو صحادت موجودہ پیر پگارہ صبح اللہ شاہ نے دیا وہ بھی میں قبیر کا شادو آباد رکھے فقیر جادم مگرے اپنی ذات میں ایک نجومن تھا اس کا رہنے سہنے بیٹھنے جو طریقہ تھا وہ بہت بڑے قیدر کا عزی تھا وہ عبداللہ حسین حارم کے ساتھ کبھی قبول خٹیان پیر صادق صاحب کے ساتھ جب صغار کیا پیٹر ساتھ مائی سان والوں کے ساتھ دوسرے دوستوں کے ساتھ ان کے صلی بیٹ ساتھ بیٹھتے دیکھا تو میں نے اس کو مکمل گھویشی اور فقیدی پائی آج میں نے کالم میں بھی یہ چیز دکھی ہے میرا آج کا جو آٹیکل ہے کہ جادم مگ رہے ہو یقیناً پیدا نہیں ہو سکتا میں بات چیلنج سے پوری جماعت میں کہتا ہوں پوری جماعت میں ایک دلیر بہادر پرعظم انسان تھا جس کو کبھی بھی پیر بگار ردی کو ترگیٹ دیا تو پیشے نہیں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ میں درگار روز دھڑی کا فقیر ہوں میں پیر بگار کا دوستو آپ میں سے سارے لوگ پیر صاحب بگار کے جماعت نہیں ہیں مگر میں ایک بات آپ سے آج بہت پڑی کرنا چاہتا ہوں میرا سندھ میرا وطن میرا ملک اس وقت انتہائی نازل دور سے گزر رہا ہے پاکستان بچانے کے لیے پاکستان بنانے کے لیے دو خاندان پیر صاحب شاہ مرنائش اور آج دن تک سور ماشا کے تسل موجود اپیر بگارے کے صورت میں اور دوسرا اس گیلرنگ میں بہت بڑی خاندانی شخص پیٹھی ہے عبداللہ عزیل عرصہ آپ کے بڑوں نے پاکستان کو بنایا تھا اور آپ کو پاکستان کو بچانا ہے حضر صاحب آپ لوگ نے کام شروع کیا سیاست کے اثر سے بات نہیں کرتا ہوں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے بہت بہت تصل شروع کیا ہے سندھ کے نوجوان اس ادارے میں پڑھیں گے تو یقینا اللہ تعالی اس کا فیض فکیر جانن کو دے گا جس نے یہ بنیاد ڈالا اور اس بنیاد کا نتیجہ یہ نہ صرف جیجن مہا قسم بات بات کام کر رہی ہے پر خضر حیات مغرب نگرانی میں پیر صاحب پگارے کے اس فقیر کے تصل میں آج جیجن مہا سٹیوٹ میں تقدیر ہوا ہے اور اللہ کرے گا کہ پورے سندھ پورے پاکستان میں فقیر جادر مغرب کا مشہن پھیلائے ہوا تھا اللہ تعالی آپ کو یقین کامیاب کرے گا میں آخر میں ایک بات کہتا چلوں انسان پیدا ضرور ہوتا ہے اس کو آخر اس آخر سفر طرف روانہ ہوتا ہے لیکن تاریخ میں وہ انسان عمر رہتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں موزر سازرین آنے کے انتر ترقیب میں جو جنئر نالا ہیں پر آسان جدر میں آنے گیری پری شخصیت انہا کے جلدی بنجنوں آئے انہا کتابت ترقیب جس سن فقیر محمد جادی منگرے جو ہی جو نالو رکھے لائے جی جل ماؤ پانا مان پینٹی مٹی دھرت دیا کہ جی جل ماؤ چھتا ہیں جہیں شخصیت کے دعوت خطاب جہاں تو سچ پچھ تو دعو بہن جی جل ماؤ سب اٹ رائے گا انہ جو خاندان پاکستان جی بانی کار رکھے وہ عجب پاکستان لیور جی شخصیت ہون دے لی انہ پہندی جی جل سند لائے سوچ جی انہ کی ترقی خوش آلی لائے سوچ پاکستان جی ترقی خوش آلی لائے سوچ جی ماؤ سر سنن ویڈیوز لٹھائیں گائے بگائے انتہائی اہم موزون سائیں سوشل میڈیا ترین دائیں آئیں نہائی کارائی تی گال آئیں انہ لائلند آدھیان شکرائیں دائیں جن جو نقصان وطن پاکستان کے سندھ کے آئے ماؤ سندھ شفقت میں رہوا ہیں پہی سندھ لٹریچر فیسٹیول جو کراچی میں پرپا کہے اسے انہیں جا سفر رہتے حال آتھ ہیں موکر شفقت عطا کہے سندھ نہیں نہ ہو یہ چھاؤں میں اس ہوں شاندار پروگرام کرے سگی اسے استاذ دخاری جو سٹرن سا سہید جو عام اجارے او جیہندو رہندو جو قوم سمارے او جیہندو رہندو موکر تاریخ ان تقدیر نہیں پکائے جو سندھ سمارے او جیہندو رہندو قابل اکرام سائن بطرم حسین حرم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج کی شرکت یہاں یہاں دہانی ہے جادل منگریوں کی جیسے وہاں نے آنکھ کو بتایا جادل اسے میری مناقات بیر شاہ مردان شاہ صاحب کے رہان پہلی بار بوئی تھی اور بیر صاحب کے باس جو کی منا بہت آنا جانا تھا میں یہاں ان کو یاد کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا ان کی جو گہرائی تھی سوچ کی خاص اور پر صرف کے لئے وہ شاید ہم تمہارا دیکھیں جیم سید صاحب تھے رہی جور صاحب تھے لی جو صاحب تھے لیکن بیری صاحب کا اپنا ایک مقام وہ مقام ماشاءاللہ انہوں نے تربیت تھی اپنے خلیفوں کو اپنے مریزین کو اور انہوں نے زندھ کے لئے بہت 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 کچھ سوچاتا دیں گے اللہ کو بے وقت پیانے ہو گئے ورنہ آج ہم اس دلدل میں شاید نہیں ہو گئے اپنے خلیفوں کو اپنے خلیفوں کو اپنے خلیفوں کو میں نہیں لکھا ہوا اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایسے نونیوان مزید ستھ میں پیدا بھی ہو تربیت کہاں سے آئی ہم آج اس صوبے کو دیکھتے ہیں پیزاری میں بکراری میں پریشانی میں اب تک پانی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا بہت سی علاقوں میں ابھی بھی غربت پڑھتی جا رہی ہے اور پانی یہاں سے ہٹانے کے لیے انتظامات جو ہونے چاہئے تھے وہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سن میں مزید اور ایسے مسائل دیکھ لے ہیں آپ کا برا وقت ختم نہیں ہوا دعا کریں کہ لیڈرشپ سن میں پیدا ہو جو غلوات کو خصوصی طور پر ترچی ہوا جب تک وہ نہیں ہو گا سن ڈوبتا جائے گا مجھے یہ یاد ہے کہ جب میرے جد و ہم جد سن میں ڈین یا باراج بنانے کی سوچ رہے تھے سکھر پہ پوری سن کو دعوت دی وہ مجھے جیب سے نے بتایا کہ کریفٹن پرانا جو ہے وہاں سیمنٹ کے بینچ ہے وہاں سب کو بٹھایا ان کہا انگریز چاہتا ہے کہ گیرنٹی دی جائے سکھر میں کو گراج بنائے جو ہر ایک نے انکار کیا کہ حالی صاحب بہت بڑی رقم ہے ہم نہیں اس جب گھر آئے میری دادی نے پوچھا تو پھر کیا ہوا سب نے انکار کر دیا ہے میں اکیلا اس براج کے بنانے کے لئے گیرنٹی دی اور وہ نے کہا کہ آپ کوئی زمین ہی نہیں ہے لیکن سدھ کی غریب مانو تو اگر ہم اس طریقے سے طاقت کریں کہ ہر ایک طرف ہر یالہ ہو صحیح طریقے سے آمدل ان کو میرے کاش ہو سکے تو میں سب جگہ کہ میں نے سب کچھ حاصل کیا تو یہ تھے سندھ کی سندھ اور دعا 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 جیسے جادم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کہاں پیدا ہوا کتنے بیسے تھے میرے پاس یا نہیں تھے انہوں نے اپنی محنت سے بیس صاحب بڑے دعا سے سب کچھ حاصل کیا آپ بھی کر سکتے ہیں آئیے ساتھ مل کر انشاءاللہ سندھ کی تقدیر کو بدل دیں ان کے نقشوں کر دیں شکریہ بہت شکریہ رب لے درام سہی سی ناری سو چی ایترام صاحب پہلے موجزس مہمان حسین آردن صاحب کی پیاری پاپور صاحب سکرن تھا صدر اللہ کا ایترام صاحب پہلے میں آیا صحیح مجال جیندہ ہکڑو نالو سب کا پہری فیرست میں ہوئے اور انہیں شخصیت کے مہانے دے بلاب میں شریفتی دے لیٹھوائے صحیح مجال جو سائیں آئے روزہ دنی جی جمال سے سن تعلق آئے آئیں نہایتی زبردست کا لائندہ آئے سو اچو تر فکیر جادم صاحب کی یاد کرنے مہترم فکیر محمد سپیل مہر صاحب پہلے میں سائیں جن کے نیائے تو بہترام صاحب آئے پانا چلوں نہیں جادم صاحب کی یاد کرنے سلام علیکہ یاد کرنے صورتہ واریکہ یاد کرنے اسٹریج کے بیٹھل مانوارا ایمان سامو بیٹھل دوستو بودھرگو جمال سے بہترم فکیر محمد جادم مگریو جو ملن جلن کتھن پھے ہیں ڈالائن رابطے میں رہے ہیں انہوں نے جو پیر کو نہ کریں سکتا سان جی جمائیت جو ترہم ترین صدمت دار بھانو ہو پر سین سردار اچھت دنیا ہمیشہ خیس موکٹوڑنوں سرکاری سپیشل اسسٹنٹ رہی ہو وزیر آلہ جو آئے ہیں بھائی ایڈوائزر بھائیو انہ کا پوڑی قومی سمریو میمبر پیسیں چونڈ رائیو سانگرمہ پوڑی بھائیو جہیں پہ موقع تھے انہ کے رابطوں پندہ سی پس کلاس بہترین نمونے سا ہوں ریسپانس دیدو ہوں فون اٹینڈ نہ کرے سکندو ہوں اگر ہی جلدی رنگ بہت کرن سندر سے خاصیتوں اسی دیسوں تات تمام گھٹے ماندن میں یہ خاصیتوں ہیں دریب مسکین ماندن فون پندو ہوں یا ہی دے جی ببارک دیدو ہوں تاہو جک دم انہ کے ریسپانس دیدو اساں درگای شریفتے ہون دا آجوں اہون جی یہاں کسلا تو اید تردہیں بے کتھے بے کہیں بے موکے دے کتھے بہتے پر مانا کوشش کرے اید جی موکے میں وہ درگا شریفتے پوشش دو ہو ایک بے کتھے پوشش دو ہوں تو ممارکت بے موپارٹ گناسب و مرمانکو مے میشنج ریپلائی Пока تھام تو دیکھ 1 designing��ا لہذا Justin riem ٹھوٹ مجھے کہ کوئی کوئی ووج ک gour جا سنے مجھے گی شاہی پھئی ڈی compرفی vis آن ملله 당کہ مہربانی تھی جو حسان جو کو طریقہ سامر فقیر محمد قاسم مکہ حسان جی طریقے میں مہار ہوئے ہیں حسان جی دعا ہے کہ اللہ سامر کے جنرل فردوس میں آلا مقام ہوتا فرمائے ہیں جانت ساگجے بھائرن سوٹن عزیزن اسپیشلی فزر رہا ہی جو کو ہینا کسما جو آلی شان کسما جو پروگرام سندسو یاد میں رکھی ہوا امید کندات سید ہر سا میرا پروگرام چھنے پسندو لیٹو چاہتی ہیں میں جلائے مافی ہیں آئیں سندسو ساروں یوں آئیں گالیوں ایتریوں ہیں جو آؤں انہ پہ بکلا کھا وردی گلائے سکھاں تھو پر ہنچایت دیاب میمانن دیاب مکررن آئیں امید آئیت کنن کے موکلو ملنگو اسی سبری میمانن جا دل جی دارایم سام شکر ہودارا ہوں جو آئیں آئیں ایسپیشلی بکشر بیرائی کنن کے سانیوارن پر حضو کئی ہو پر بھوموری سپریشی ریکویسٹ چکے تو وہاں کون میرپانی کریں چاہیں وہ انہ جی بھولی میرپانی آئیں آئیں میمانن جی میرپانی جو میمان آئیں اینڈا انہ جی بھولی میرپانی اللہ کرے تاہاں سب خوش ہو جو اللہ کرے پیرسین صدراتے خیر ہو جے جماعیت دے خیر ہو جے واسطے دہ کرنے خیر ہو جے ہون جے کا یہاں پوک پوکے ہوئے ہوئے جادم میں ہوئے ہوئے وہاں حتہ جو ہی انیاد مندی آئیں وہاں روگو جمعیتی نا ہے روگو گیر جمعیتی نا ہے پر بین پارک نواراں دیا دوستا تھے جی نیمالا سانی ٹھوڈا ہونکے جی نیمالا سائیں ہیں خسانہ خسیو تے انہ میں ایڈا ایڈا مانو ہر مکتب ہے فکر جا مانو آیا انہیں سب ہییں محسوس کرے رہا ہوا ہنہیں جو بھاو گزارے ہوئے ہوئے یا ہنہیں جو پٹو گزارے ہوئے ہوئے یا ہنہیں جو مانو چاٹو یا پیو گزارے ہوئے ایڈے کی سمجھے زندگی گزاران پور رہی لازمیاں ہر موکے تھے ہر جائے تھے محسوس تھے تو اللہ سائیں کا دعا ہے اللہ سائیں خاندان میں خضر ہے سندس پرزد خاندان میں خاندان میں سب ہی جو تفیق لے کہ وہ جب ہوا اور جب ہوا تو جماعت میں جی درگاہ جی دوستان جی باستہ داران جی خدمت میں کہاں سب ہی جی مہتبانی السلام علیکم بید بغیر ہو سندیہ سائیں مجھے سازرین ہیں یہاں نے شخص کے آباب جہتاقی دوسروں نہیں پرکر جاتے ہیں مجھے یاد کینی کہاں پر کروڑا ہی گاں پاندے پیٹ کالنگاہ ہے آئیں اور دوئے سندھی اختلار میں آن سنم کالن پڑیا ہے شاہ سی شعور رکھندڑ ہے پاندہ سابق ہے ایڈوائیزر رہا سی ہم سندھ جا آئیں فکر جازین سانس من تمام کے اروہی بیج ہوتا ہے ایڈوائیزر رہا سنم کالنس غازی سلاو دیم ساہی کے پاندہ چند ہائیں یادگیر انجا فرک کر رہا ہے اور درم غازی سلاو دیم جس کے اللہ احباد رہی جس کے اللہ احباد رہا ہے 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 آئیں آجو کے نچا گرید سبھائی موززین نا نام ربن کی سنیاں مصلاح علیکم پتیر جادم مغیر کیا بی برسی ہے آئیں جنہیں بکر انہیں با خزر دعوت میں نہیں آئیں آجو جو گزائیں آئیں اے جو بڑے انسٹوٹوشن جو گزائیں یقین کندوں کے یقین نہ آئے موچھے خزر جادم جو بھا آئیں آسنا خزر کے لٹھو آئے خزر ریٹوکٹو کم کیے تو کرے سکے سچی تو گزائے تھا ٹیلی فون کے جانے میں ہموں کے گزائے ہوئیں میسیج کہیں وارس اپ جزئی آج کد دنیا جاسا بھائی کم ایوین چیف جسٹس جی موکرر رہی ہوئیں جسٹس جن جی موکرر رہی بھائی سکتے تھے جو آنے شادی جاتا آج کن وارس اپ کے لٹھو وارس اپ کے لٹھو انسٹوٹوشن آؤں لٹھو اللہ کو جانے تاہی اللہ تعالی کو خزر کا بھٹوکٹو کم بٹی بھلا وہ مالک آئے وہ غالق آئے انہیں پیدا کروا آئے ہی دھرتی انہیں جی آئے ہسی انہیں جا مکرون رہی ہے وہ تخلیق کا آرہا ہے ہسی انہیں یہ تخلیق آئی وہ جے کام کم بھٹن چاہے مٹی سکے وہ فیرون نہ کم بٹے شداد نہ کم بٹے یہ نہ کم بٹے اور ہمیشہ لکھنے دو ہے تاہید یعظم کو داری میں کون ہو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑو کم بٹی جو اللہ ماہ ایک بات میں فیلن جو موڑ ہو پہلی شائری جو ذریعے کو ہوں ہو مدر سے جو شاکر کون ہو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑو کم بٹی جو پاکستان جوالے سا خضر کھائے تو غطو کم برکو جو شاید غزر ویو خبر کونے ایڈو انسٹوٹیشن مجھے دوست طاہر چوہ ترین نظام یہ رہا ہوں میسیج کرے چلی دو ناراض تعلائی تھی دو پھر پھر آمیر زائد نیمل یونسٹی میں ایڈو آڈیٹوریم یا ایڈی بلڈنگ نیمل یونسٹی جیب کونے دیکھا جی کو غزر ایڈی تعمیر پہی دو بہرال انسٹوٹیشن اتارہ کٹے کٹے چھاندان مانو فرد حلیہ ویندان آجی جاتب مانگریو حلیہ وزر سبحانے آسین ہی داسی آلیا جہن جو وار ہو ہی تو وہ ہی تو ہو جو دکھڑو نمو دو جے کو آسان جے لائے ایچادت لائے ایتا سین اکرے تمہیں جے لائے جیو یا ساہ کھنی سکو یا انہیں قسم جی جاتب لائے اللہ اللہ تعالیٰ چاہے آسائیمنٹ جلاسا گئے موکلو سکتے ہیں اپنا آسائیمنٹ یہ کون موکلو سکتے ہیں اگر اشرف المخلوقات چلے کر پیدا گئیں تب کہ آسائیمنٹ سا موکلو سکتے ہیں ہر شخص جے کے نگا دی خبر بنائے تھا ہونکے آسائیمنٹ آئے وہ آسائیمنٹ آئے لائے آئے جنہیں وہ آسائیمنٹ مکمل تھی تھی ونیے تب وہ واپسی جو سفر شروع تھی ونیے جادم مانگریاں موکرچی جام صادق علیوارے دور میں دکھو سفر تہتے ہو سی جادم عوامی مانو مطو پبلک جا کو کم کتو درگاہ سا مفاداری تو انہ کی کمیٹمنٹ ہوئی ہوئی پر عوام سا مفاداری جگہ انہ کی کمال کی ہوں دی میں مانو جاتا ہم ہی ہیں مٹھان دو جو ہکڑو دو کو موٹ آیو تا مرتضا خان جتوئی تن جو دوست آئے مرتضا خان جتوئی انہیں بھلا مرتضا خان جتوئی جو حضو فرزن کمیونکیشن جو منسٹر ہو سینٹر گورنمنٹ میں نواز شریف فرمیسٹر ہو موکے پہنجے کو تجھے لائے ٹیلیفون دھپے دو کیں міغرہ آلنے موٹ آنے ج многولان ٹیلیفون دھپے 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 دھپا T子atus موٹا نیو تکر مجھے ہلو تا عرصہ خان جتو ہی یہ دیفنس ہے گھرمان انڈمہ ہو ساریو سی مجھد پیسی سے آئے کو دائما سی فکیل جادا ملیورا سی درجی کم قضانی ہاں ہی یہ کوئی آئے سانی درکاز کھڑی آیاں گا ہونے کے چاہے اوڑی ملیوری سی مجھے ہی اکری انڈی بھی کوایش آئے اج رات جو مجھے کنن میں انڈی رنگ بجان گھر جے تو پہن کاندی خاند کے چاہے ہو کاندی خاند باروں میں چاہت روک گزاری تو حالاں جو خاند غازی سلام جے ہو چاہے تو اکری انڈی بجان گھر اج رات جو جادا ملیورا سی درجی درجی رنگ بجان گھر جے جاتا ہم مانگے ہو اکری یہ مانوں دان دسن میں فقیر ہو پر ایڈے قسم جہاں مانوں انسٹیٹوشن ہوتا ہے ادارہ ہوتا ہے اندر میں وہ ادارہ ہو آئیں آج ہونے جی تکمیل دیکھا ہونے یہ بھاگ دییا بزرہ ہی مجھے لائے فخر جو باعث آئے جہن شخص سندر جہساں ایترو ڈکو ارسو کم پیروسی جام شادی کریوارے پیریڈ میں انہیں جساں کم چھڑے ہو وہ اممان یہ دوائے تیتو ہمانوں کم چھڑے ہی دوائے تا انہیں جا پویاں انہیں کم مگے بیٹاڑی دان دائیں داکونا اکسی رہے تک میں ہاپی سانگر پر ہنہ شہ ہنہ شخص جہ جہاں مگے یقین نہ ہو خزار میں کا ایڈی کوالیٹی ہے جی جل ماں کا پو ایڈو ماں تو انسٹیٹوشن ٹائی ونگو یہ ہنہ جہاں لکھ جست لائے سبائی ان کے قرآن یہ تحصیل تا پیش کریوں یہ خزار کو بلو کم کہوا ہے سندھ جے لائے سندھ جے مان جے لائے انسٹیٹوشن کی ضرورت آئے سندھ جہاں وڈیرہ پرمیٹوں ایک پلات کے لاتے بڑھلتا پر جہے ادارہ تھائیں ونگ تا سندھ سکی تھائیں ونگ یہ حسین آرون چہو دا جہاں سندھ کے قیادت کی ضرورت آئے بابا سندھ جے مان کے شہور کی ضرورت آئے قیادت تک مویسر اچھی بھی جیٹی مان کو حالات ایڑا کیا تا قیادت تک خود بخود پیدا تھی بھی دیون تیاریکن میں خود ایمارڈی مومنٹ تمامی سو ایٹی تری جی سجا جہاں سبہ مارٹ ہوا سندھ جے کوئے تمام گڑھ اپتے ہوئی تا قیادت تک پیدا تھی بھی دیون پر ادارہ یہ کہیں تھاندان نہ ہوئے بہنی مشکل سا تھاندان مان جو شہور جیسے نجال آئے وہ تیستہ حیسائی دارہ کون چھنگا جادم پہنی ذات میں ایک بھرپور قسم جو مانو ہو سورہ پاشا جی آوالے سان جی کوئن جو نارو ہو انہیں زمانے میں یہ سانگڑ کتاب پڑے ہو جنہیں خسپان ڈیپلائی جو نو نو لکھی ہو آنتا انہیں جو کافی جلد ہو اچھی چکے ہو سانگڑ رسالے کے جنہیں سانگڑ کتاب کے بک بکس جو شوکین آئے مجھے دھر میں لائبرری آئے ہیں پیر صاحب پادر اور شاہ مردان شاہ تائنگی لائبرری جو آلے سانگڑ کے دعوات دلی ہوئی تو تو مجھے لائبرری جو وزٹ کر رہے ہیں کو انہیں دلکھ مجھے یقین نہ ہو کہ شاہ مردان شاہ آدائی کو مجھے تصور کونوں شاہ شاہ مردان شاہ پیر پادر اور شاہ سانگڑی بھی ملاقع کی ناچتے تھے پر مجھے تصور نہ ہو تو شاہ مردان شاہ پیر پادر اور شاہ جبوائے کتاباً جو یہ تو شوکین ہے انہوں نے یہ نہیں لائبرری ہے انہوں نے سانگے دعوت تھے انہوں نے لائبرری جو وزٹ کہو انہیں لائبرری کے وہ سوشل پیڈیا تھے انہوں نے چینل تھے جبوائے سوشل پیڈیا جہاں ہم تب برطانی آ جا کہ کونسل چینل لنکو اور فکر صاحب کی یاد ہو تو وہ سب اچھا شروع چیز ایڈی وڈی لائبرری پیر صاحب کی جبوائے یہ نہیں لائبرری جنہوں نے اسامت تصوری کونوں تو سندھ جبوائے انہیں منہ انہیں ڈالن میں ڈال آئے پر اسامت شہیوں لکھلن بابا انہوں کے اجاگر پرن جی ضرورتا ہے انہوں کے لکھن جی ضرورتا ہے شعور دین جی ضرورتا ہے آئے اکتے بدائن جی ضرورتا ہے کہ زیادہ اللہ تعالی مطلب جاہدہ آخری وقت میں جی کو وہ کوویٹ سا ہٹاپ لوگ پہ ہو وہ ہزار کون بدائے ہو مختصر بدائے ہو چاکڑا مجھے کراچی پورٹ روائم کی فیملی کی تبھیج کیا آتے ہی برنی ہو ہی فکیر جو کرز ہو وہ لائن ہو وہ ہو آخری وقت ہزار کے یاد ہوتا کون بدائے ہو کون میں کوویٹ تھی ہوا ہے انہیں یہ لنگز کی اٹیک تھی چکا ہوا انہیں چار اٹیک تھی چکا ہوا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے رہنگ روم یہ صوفہ چھنی رہا دو ہی ہین دو ہونے کے چوندو ہلوں تا ہرپیٹل پہن یہ دیکھنا جن تا یار ہم آؤ اٹیک تھی تھی ہی مانو چھا ہو یار ہسا تھوڑو کا ڈال دے تھی تھی دوڑو کا آدھا ہونے ہم آسپیٹل ہونے 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 کچھ کونے جہی مال آسپیٹل کوتو تو انہیں دیکھوا میں لنگس دیکھوا انہیں اسٹیج دیواز دیکھوا مجھے کونے ڈاکٹر کو دیکھوا دیکھوا ہونے صد تھی گئی دو ہے ہی مانو آخری وقت ہے ہی بیماری اخلاف جنگ جھو دے رہے ہو آہ یہ بھاگ ہے وہ کون پہ گدائی ہو کون دیکھوا ہی الاج کون کرائیں گو انہیں مانی یاد کون اٹھے کو آہ ہی ڈاکٹر ہو آہ پانجا ڈاکٹر ہو پانجا ٹیسٹ کرائے سگیدو پر ہو پانو سمجھو پر آہ انہیں شکست نہیں شدید اس پر وہ جو پہ یو خیز ہو کرو نا کو اگرمہ بہترناک ہو جی میں خود ہوں جو باب انہیں بھیو آہ خبر پہ شورو پہ انٹرنیشن فرنیچر پہ کری باب شائل آہ سمجھو مشکل ہوتا کینٹ کبرستان میں کبر کیا کام کرائے ہوئے کھان کبرستان فوجن کا پر بیش اٹھے جو اجیب پیرید ہو کوو پیرو کو کو ویکسین اچھی بہی دنیا میں تک وہ آس کے آس کے آس کے آس کے آس کے آس کے آس دلے زبان دھائی کوو بھائی مہربانی محمد 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 صلی اللہ خیالی صلی اللہ ساتھ کپی محضیس میماران کے تا سان کے درست خیزر ریات وید پن کہی واہ ہے تج نالہ ملکا چون تھا ہے مجھے نہایت تیری نام کرونے دوست پرکی محمد رشتہ سے لیے ملکا بیٹھائی سرکار روپاٹ کو آسان دوست آتا جانے کے مجھئے میں جانے گازی صلاتی نے بکھا کہ میں دھکے پر بہتر آئے ملکا بھی دنیا کے ذرا کا مقاصل بھولی جاتر مکرے صاحب صاحب ملکا بھی ملکا چاچے دیکھرے تمام دنیا میں دیکھرے آج جہے سوشل لائیس میں ہسی رہو تھا یہ یقین ہے کہ سیاست آسان جئے پیدا پیدا جائیں جبکہ پانچے زاتی زندگیہ میں سیاست کے اندر چند کو parachute رہا ہے جاتا ہمارے سے کچھ لیڈا معلومہ ہو جب کو نگر تو نہ ہو ساکے کہ ہمارے پارٹی ہیں جو آئے جاتا ہمارے 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 پشکور جیسے کدھے ہم نگر کو انہیں تمام گھروں تعلق ہے اس پارٹی ساں کدھے نگر کو انہیں تمام گھروں تعلق ہے جیسے اثر ساں کدھے رائٹی دوستان ساں کدھے جا دھا مرکتے پانچی سوشل نائج میں زاتی زندگیان یا تمامانی زندگیان کدھے نگر لکھے انہیں آچان نہ دونے غازی صلاحیر دنچے ہو تو حارم صاحب گلائیں مو کیا دھتے ہیں سندھ جلے سب کانٹیننٹ میں کوب قیادت کرنے باروں رہو اسے ملی میں بیو گیا 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 کارچی میں سندھن ڈیدگا گیا 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 گیاounds منا بھاو کا جلے داکھل کے ہو تو یہ سندھی ہوا جلتاری کی استقبال کرے پاکستان جلال تھیرا ملد کرے چلیے دچھے تو پوئے جلے سوریہ بچہ جو کے سکھر میں قائدی آدم مرنہ آئے ہو ہاں صاحب صرف علم صاحب سر شانواز بھکتو سب کچی کائدی آدم ساں ملان بھی آوا سکھر کے لیسٹ آؤسکت دوستیر کوئی ایریکشن کو لیسٹ آؤسکت قائدی آدم کے کمیٹس کرنے گا ہوا تا اچھی اسا کے سندخان بامبائی دھار کرنے کو کیسے گوڑی ہے مسلم لیگ پارلی میندین سجی سب کانٹینٹ میں نہ ہوئی یا سندھن اچھی مسلم لیگ پارلی میندین سب کانٹینٹ میں تھا ہی ایک پیروی ریزولیشن اپنے سندھن اچھی پاس پہلے سندھن پاکستان ٹھانکا پو شہی سب کارلی بھٹے سندھی اپنیوں آئندنوں گا دی صاحب ڈاکٹر بدار کرنا صاحبی کو تاکرت جیازت میں سندھن اماردی جی تیری کھلا یا آئند جی صادت کرنا دا تو آمسان جاہتا سندھن ہمیشہ شہید پیروی ریز بھٹو ہوجے پاکستان میں آگے وہ سیاسی رول کے بڑے میں مارے رول اور یہ ادا کرے تو وہ آسکاری زدہیں صاحب کو سندھن اٹھن کیا دھتا ہے پیر صاحب باڑھا رہی بھی کیا دھتا ہے ہمیشہ ہمیشہ سندھن پر ہمیشہ سچی کیا دھتا ہے اس میں تاکہ نہیں اللہ کتری نئی کیا دھتا ہے پھئی آج سندھن ہمیشہ سیاست ہمارے ساتھن پرتائیت لینج رہی ہے تو ہم سمجھا ہوں تو اس کی دور مینکہ ہوں سندھن جدے نمونے پاکستان تھا ہو اور میرے سندھن رہے اکٹے پٹھیا لاندھی شکوڑ گزا رہے یا کتھانے جو جو سب این پارٹی دووتر کے گر کے ہو جدے نمونے سا جادہ نمیردام پر جو سمجھ جن پتوں ہیں ہر سیاسی سندھ جو ہر سیاسی وقت ہو جائے سندھ جو ہر سیاسی کو امان جائے وہ جو رول ادا کر دو جادہ مونے سا بسا کے راہ دکھا لے جوارا تہرے مونے سا سیاست کے پاسے لگی سامالی کے مدد کرے سکتے ہیں ہم کھو رائے تو وہاں جو رکھت ہو رہا مہربانی کاملیت رام سائن بچل شاہ سائن خیت پاری کار چمزا دوست ذرکار قادری بکار میں آئے مکہ نالو جنوکن کتاب کے کتاب میں آئے سائن یہاں نے نیائی کی ادب ایت رامسان شاہد سیاست کا مجید موجودہ اہر تھا انہیں جو سفر سیاست نے نیائی کی بہادری ایت بچہ ہی بار ہو رہے اساں نے دوست آئے جدے میں میں نے دعا ہے بھرل باپورن کیا میں نے دعا ہے آئے روشن خیال ہر جو کی ملن نسان اساں ہاں جو موترم سائن گل محمد جکرانی صاحب کے عرض آئے تاچھے انجاز گیر جاورت بار آئے موترم سائن گل محمد جکرانی صاحب مہربانی سید اسٹیٹے بیٹل اساں جا اسلام آباد کو آئے سینیٹر وفاقی وزیر محمد محمد صاحب چیف کلیفو سائن منگری صاحب سائن شبیف صاحب حضر حیاء اے جاہتے ویٹل فقیر جاہدن منگری کا برادر انجازیز دوستو اسلام علیک اجے اساں پہ جے پیارے دوست فقیر محمد جاہدن منگری دی بی ورسی جی موقع دے تک دکھائیں اے تمام جہاں افسوس بھی تے تو کہ اجے فقیر جاہدن جیڑو ملنے سا کل مکھو اے پیار انسان اساں جا درمیان جسمانی طرح موجود بولے یہ وہ یہ اللہ جب فیصلہ ہے پر انہیں جی یاد ہمیشہ رہا دی چاکاں انہیں جو عمل لیں کردار جو بھو اے پیار محمد جاہدن منگری دیڑا مانو کل خوش نصیب خاندان میں جنم بٹھی سکن تھا جن پہلے پورے ساں پہلے میند ساں مان سیاسی طور پر گھاں کرتے آئے ہوں اے پہلے خاندان تھے بھی اکنی تک ہے رستے تے لگائے ہوں پر انہیں ہوں گی اچے حجن کی ضبورت ہی ایساں یونیسٹی کھاں بٹھی گھنے رہا ہوں سمجین یونیسٹی جام شورے میں صحبت ہونیسٹی کھاں کےött important سیاست کو ہٹی کرے ہٹی کرے ساں پیار چیز بہرzan وہydب بڑھ ہے اور کور ادفاع سنو پہKA SOunkt میں نیشنیک سیگھلی میں مجھد رہی اسے اے آجے یہ اگلا دو علمی و اور اکساممی و جو جھنے بیبرسی ‫جھ موکہ تے سالgins یہ محسوس کیوں ساتھا دکھا لوگوں نہیں ہاں ایسا کہوں گے چھڑی ہوں اے دعا کو آئند اللہ تعالیٰ کے اسے جنرل تل شردوس میں آلا بگام دیں اے مہار نہیں لیا بسے ڈھڑوں بکت نوڑ تو مہمان پر بیٹھا ہے تو یہ تو اکنے دفت ہے ڈھڑا مہاں تھی مرنا نا ہے ریس مٹائے برنا نا ہے مجھے زادرین آئیں ہاں نے شکشت کے آمان آپ کے مناں مجھو کن ساں دیری نام آئی ٹی اینڈوست کی وارت تعلق ہے سنظرے یونیورسٹی ماموں بھی ماسٹر کیا آئیں انہیں ہی ساگھی یونیورسٹی ہیں وہ جو یونیورسٹی فیل ہو رہے ہیں سیاسی طرح انہیں جو واپس کیوں مٹوالی تنظیم سائیں پر سچ کچھ دعاوں نہ کہ جنے پان سکا پتیا وزیرا جنے یہ جملوں موچے ہو بیٹھائی سرکار جنے اسی بھئی اگری کلچر جائیں پر اسی سندھ جی کلچر ساں راضی تھی جائیں نہ میں بھی مناہ سنی خوشبو سندھ جی آئے ہمارس کندس بہترم شبیر قائم خانی کے پانچن میں پہنے بیچہ مکانسہ کے آگاہ کر بہترم شبیر قائم خانی شیخوان الرجیم بسم اللہ الرجیم اس طرح پر شیف فرما جو ہمارے معزز مہمان ہیں اور میرے سامنے جو سمین پیٹھیں سب کو اسلام علیکم آج ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں ہمارے مہترم اور حل دل عزیز مرون بھائی مہترم جناب فقیر جانا مغیو صاحب کی یاد میں آج ان کی دوسری برسی ہے ان کی شان میں ان کی زندگی پر بہت کچھ یہاں پر باتیں کی گئیں اور میں سمجھتا ہوں ان کے لئے جتنی بھی باتیں کی جائے وہ کم ہیں وہ واقعی ایک فقیر صرف انسان تھے انسانوں سے محبت کرنے والے انسان تھے کلو نفسوں دائکتو الموت ہر انسان کو جو اس دنیا میں آئے موت کا مدد چکنا ہے ہم اور آپ یہاں کوئی نہیں رہیں گے سب کو جانا ہے لیکن بعد یہ ہی کہ جانے کے بعد اگر کوئی کسی کے لئے یاد کریں یہ اس کے لئے بڑا ایک انام ہے یہ دنیا میں جس طرح کہتے ہیں عزت میرے وہ بڑے بھائی تھے ان سے بہت ایک موڑا دینے نا تعلق رہا ہمارا اللہ تعالیٰ ان کے مقصد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو ان کے بچوں کو سبر جمیلتا فرمائے اور خاص کر بڑی اچھی بات لگی کہ جو ایک مشن انہوں نے شروع کیا مشن جو شروع کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کی غیر سے مدد کی اور آج اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے ہسپیٹل کے صورت میں اور ایک میڈیکل انسٹیٹوشن صورت میں ہم اور آپ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے پسندیزوں سے لوگوں سے لیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وانا میں نے کہا کہ لوگ بہت بڑے بڑے کروڑ پتی اور پتی چلے جاتے ہیں خالیات چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے جاتے دنیا میں تو بہتری انسان وہ ہے جو کہا ہے جس نے انسانیت کی خدمت کی اور انسانیت کے خدمت سے بڑے کوئی افضل عبادت نہیں ہے تو فقیر چادر امریو صاحب بھی انسانیت کی خدمت کرتے تھے وہ خدا ترس انسان تھے اتنیوں کی باتیں میرے پاس ہیں میں کیا بات ہوں ان کے بات ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست بھائی تھے آج ہمارے درمیان میں نہیں ہوا آج ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم سب ان کی عقیدت میں آج ان سے محبت کے زارہ اور ان کے تمام جو انہیں پیچھے کام چھوڑے لیں جو نیک مقصد کے لیے اللہ تعالی سے دعا دھتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بیٹوں سے ان کے بھائی سے وہ کام لے جس سے اللہ تعالی ہو جائے آپ تمام از رکھتا ہے بہت شکریہ بہت آنہت نسان جے جمائت درودے دھنی جی خلیفن میں چیف خلیفے کی منصف دے آئیں حسان کے فقر آئے تحسین انہیں کہا دیا جاتنا مرید آئیں حضرت محمد راشد گوزے دری رامت پڑا لے بہت آئے جے تمام بنے درجے پہتل ہستی جا سو نہایت یہ دب اعترام صاحب چیف خلیفے بہترم قادر وشمندریوں صاحب جن کے عرضہ ہے تپانہ چند پہنے بیچاراں آگا کر بہترم فقیر قادر وشمندریوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے وقت بہت زین اسا جا اس نے بہترم کی درگاہ جا خلیفہ اسا جا جا باعت جاتے کے بہت زین اسا جاتے کے دوست آئیت اور پر فرمینا ان سونکے اسلام اس نے وقت بہترم کی درگاہ جا اس نے وقت بہترم کی درگاہ جا اور اسنے درگاہ پر پاکستان لے وقت آئے ہو جا تمام فتح واسطہ ہویا برسی ملائیہ یا تمام سچیں گیالا اسا کے باہر ایڈے پکران سلام پیش کے اوزادوں نے یہاں پیوہ یہ جنب آج کا اسپتاہ آئی یہ فقیر جادم جی پوشیشن ہے امیرکن ساتھ کییشن امیرکن ساتھ محبت جگہ محنت آئے جادم جی محنت ساتھ شکریہ محلہ سائن مجھے بھاروں کے مجھے پکر کے مجھے تشکر کے لئے حال آئے اس کی ہر وقت مجھے لاکوال ہوئے مجھے سا جا میمان آیا مجھے محسومنی جا مجھے پکر گزار مجھے ٹیم کردے وقت کر دیجئے کہ آیا ہمیں اللہ میں شرک جان تا سبنی کی بڑی بہربانی اللہ سے تا سبنی کی خوش رکھیں پاکستان زدادہ فقید کادیو شمال کے ساتھ محزیز حضرات سو ابھی میں جس شکشیت کو دعوت کے خطاب دینے جا رہا ہوں ان کا تعلق فقید کادیو سے دوستانہ تو تھائی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوستی سے بڑھ کر وہ بھائیوں کی طرح تھے یہاں سندھ میں جب بھی تکلیف ہوئی اور مجھے ابھی ان کے ایک ساتھی نے وہ تصویریں دکھائیں کہ سامار و عمر کو اس طرف کے متاثرین میں فقید صاحب کے ساتھ ان شکشیت نے بھی سندھ کے لیے سندھ کے لوگوں کے لیے یعنی امداد کی اس کے بعد ایک جو تعلق بنتا ہے محبت کا پیار کا وہ رشتہ بڑا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج فقید جادم مندروں کی اس دوسری برشی میں وہ اس نام آباد سے ان کو جب دعوت دی گئے ہیں تو وہ اسی محبت سے اسی پیار سے اور اسی رشتے کے مان رکھتے ہوئے وہ یہاں تشریف فرما ہوئے ہم سندھ میں انہیں سندھیے میں بھلیکار کہتے ہیں جیئے میں جائیں ہوں موزس حاضرین حسانجو اجو کے انتقریب اجو موزس مہمان سینیٹر طلاب ممو پاندفا کی وزیرہیں سیفرون جا ان سے گزارشتے اپنی جادگیوں کے وراء ہمارے درمیان اپنے کتاب میں پاہنے ہمارے بڑے موطرم ساتھی تھی چلے گئے ہیں عبداللہ حسین حارون صاحب ہمارے موطرم شپیر قائمی صاحب ہمارے دائی موطرم چیز خلیفہ قادر باکس مہنگریوں صاحب جناب موطرم موطرم وراء منشی صاحب ہمارے موطرم بائی کے ذرہے آدم مہنگریوں وہاں بچہ ہے ازگر مہنگریوں جادب مہنگریوں اور ان کا خاندار جنہاں پر پیٹھا ہے میں شکر گزار جادب مہنگریوں کے خاندار کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں اس میٹل میں شرکت کر سکتا ہوں میرے لئے جادب مہنگریوں بہت اہم انسان ہے کیونکہ میرا ایک رشتہ بہت پرانا رشتہ ہے میرا کا زندگی کی ایک نسل اس رشتے میں جلد کر بقریبا کوئی پچیس سال سے بھی زیادہ کا میرا اس کا ساتھ ہے اچھے پورے میں ساتھ رہے اور بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے جس کا مجھے بڑا دلی دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی ہے زندگی رکھی ہے وہ کتنی ہی زندگی اس نے پوری کرنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ہماری زندگی کتنی ہے یہ بھی اللہ کو ہی پتا ہے اللہ تعالیٰ اصل چیز ہے جو آخرت کی زندگی ہے ہمارا بھائی اس وقت عالمِ ارواح میں ہے میری گواہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھی زندگی کے امدر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور دوست میں اعلیٰ کو کام دے اللہ تعالیٰ اس کی محفرات فرمائے دنیا کے اندر اس سے بہت بڑے بڑے کام ہے اللہ تعالیٰ دو حقوق کی بات کرتے ہیں ایک حقوق اللہ کی اور ایک حقوق اللہ کی اور جہاں تک ہم نے پڑا ہے جو ہم نے مدرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حقوق اللہ کی حقوق اللہ پر مقعت کی اور یہ ہمارا بھائی حقوق اللہ کی حقوق زیادہ اس کی محفت اور کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کے کام آئے میں نے اپنی آپوں سے دیکھا ہے اسلام آباد میں جس طرح وہ لوگوں کی کاموں کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے جو وہ وہاں پر خدمت کر سکتے تھے اور اس کے بعد میں نے سندھ کے علاقے میں دیکھا ہے کہ کس طریقے ساں وہ گریب لوگوں کی خدمت کرتے تھے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے میں تھرپارکر کے اندر دلبر پچھلے پانچ ساتھ سال سے شیدہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہم کام کرنے ہیں بٹھی کے اندر روز سے آگے دو سارے علاقے ہیں انڈیا وارڈر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں ان ساتھ علاقوں کے اندر میں خود ہی جاتا رہا ہوں اور عمر پوٹ کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر کیونکہ میرا جو میرے شعبہ ہے وہ خدمت خلق ہے اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے 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 سال سے لگایا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر مختلف کم ہے یہ پاکستان اور پاکستان سے بایر مختلف کے علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ اس کی مختلف کی خدمت کریں شام میں برونی میں ایفریکہ میں اور بے شمار ایسے علاقے ہیں جن علاقوں میں میرا جانا ہوا تڑ ایک بہت دول افتاد علاقہ ہے اس علاقے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے جانے کا موقع دیا کہ سب وہ علاقے ہیں جہاں پہ مربط ہے مسائل ہیں مشکلات ہیں اور ان مشکلات کے اندر ایک مرتبہ مجھے شام کے علاقے میں جانے میں اتفاق ہوا ہے خریقہ کے علاقے میں میں نے بہت دیکھ ہے دنیا کے اندر ایک اس طریقے کے ساتھ جو میں مشکلات میں اپنا وقت گزار رہے ہیں امار اس سان کے اندر مختلف علاقوں کے اندر پاکستان کے اندر خاص طور پر بلو اس سان کے علاقے سن کے علاقے ہمارے خبر وقت آ کے علاقے ان اپنے رسورس سے لوگ کی حق کر سکتے ہمارے مونترم ساتھی جادہ مینگریوں یہ جب بھی میرے بتاتے تھی اپنے علاقے کے حوالے سے وہاں بار لوگ کی حق کی جائے اور حق حوالے سے ہمیں لے کر آتے تھے جہاں ہمارے جس میں نے ذکر کیا کہ مختلف علاقوں میں آنا جانا ہوا جہاں میں پانی کے اوپر بھی کام کیا اور دنوں کو مختلف قسم دینے کے حوالے سے جو ہم کام کر سکتے میڈیکل کے حوالے سے ان کی خود آئیٹمز کے حوالے سے میں نے یہ ہمارے جانا مینگریو اللہ 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 نصیب کرے پیش پیش اپنی جیب سے بہت کچھ لگاتے تھے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے آج ان کی اولاد ہیں ان کے بھائی ہیں آج یہ جو کام کر رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے اللہ اللہ اس مرکتے دے اور اللہ اس کے کام کے اندر جو ریجب تھا جانا مینگریو کا اللہ اس پر عمل کرنے کی تحریک عطا فرمائے کہ جہاں لوگ خدمت کریں اور زندگی کے مسائل ہیں لوگ کے روزگار بھی ہیں اس پرسان ترکھتے ہوئے لوگ کی اگر دیتی خدمت ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھ کہ بہت بڑا خان ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی اور عزت بھی کسی بجی سے دی کہ انہوں نے ہمیشہ انسان کو انسان سمجھا اور انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کیا سیاسی طور بھی بہت طاقت بر تھے مضبوط تھے ان کے بیوز بہت مضبوط تھے ہمیشہ خائش ہوتی تھی کہ پاکستان مضبوط وہ پاکستان طاقت وال وہ سندھ کے لئے ان کی بہت زیادہ کوشش تھی پھر خاص طور پھر اپنے علاقے کے لئے بڑی کوشش تھی اس علاقے کے اندر تیولیپنٹ وہ پاکستان جو میں آج بھی کہتا ہوں وسائل سکر پور پاکستان ان وسائل کی مجودتی میں بھی آج مشکلات کا شکار معاشی طور پر بدال کیوں ہے اس لئے ان کے اس کو صحیح لیڈرشپ ایفیکٹیو لیڈرشپ ایسی نہیں ملی جو صحیح کر سکے جو اپنی عوام اپنے مل اور اپنے لوگوں کی بہتری کے حوالے سے سوچے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم نے پرمولے پر عمل کیا تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا ابھی پاکستان کے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں پوری دنیا کے حوال تو وہ کتنے مضبوط ہیں کتنے طاقتور ہیں کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں رہتے وقت کام کرنے کا موقع نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ویجن دیا تنی برا سکتی اتنی عقل دی ہے جن علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جس جن پر کام کرتے اس کے مالک ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں لوگوں کو بہت بڑا ایک ویجن اور عقل سے نوازہ ہے جب کام کرتے ہیں مہنتی ہیں اور اپنی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک امریکہ میں تھا میں نے سوچا کہ میں اپنا ٹیومیٹیکل چیک اپ کرا رہا میں پس نماز پڑھ رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ آگے مالک تھے ان سے ذکر کیا کہ اس دنکے سے میرا آیا ہوں تو میں نے پوچھا کہ یہاں پڑی سپیسل ایکپیپنٹ ہے اور بڑا ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے جو میں دو سوچوں تک میڈیکل چیک اپ کچھ یہ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پتا کر کہ بتاتا ہوں دوسرے دن چھٹی تھی انہوں کا پون آیا کہ آسپیٹل بات ہوئی ہے آپ وہاں پر پوچھیں میں وہاں پر گیا میں بڑا احلام کی تھا کہ یہ پون ہے یہ پون پڑے پیرامیٹس کے ساتھ چلتے جب میں وہاں پر گیا وہ پاکستانی تھا ایک بیٹھا تھا وہ اس پورے ہوسٹل کا ہیٹ تھا میں نے اس سے پوچھا آپ کا تعلق کہاں سے ہے تو اس نے کہ میرا تعلق خوددار کی علاقے سے پھر اس کے بعد ایک اور صاحب سے لگا دی سنس یہاں سے لوگ اٹھیں اور وہاں میں جا کر کسی ترقی کی ہے تو یہ اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بہت اپنی برکتوں سے نوادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو احسان کرے اور یہ تقریم جس کے نام پر ہو رہی ہے ہمارے مہترم ساتھ کی جو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے اس کی جنت میں عالی مقام اس کو دے اور جو اس کے لوائکین اور خاندان ہیں اللہ تعالیٰ اس سجل پہ جمیل اطراف فرمائے جو اس سجلے کو آج بھی میں نہیں سمجھ جو وہ اتنے پپولر تھے اتنی موقع کرنے والد تھے اور ان کی شکل مجھے ان کے بچوں میں ان کے خاندان میں نظر آتی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد کے دوستوں کو اپنے والد کے وفاق کے بعد ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے اس کا والد عالم ارواں میں بہت خوش ہوتا ہے اور یہ ان کے خاندان خاندانی روایات کا بہت بڑا بہت بڑا اس کا اشارہ بھی ہے اور نشان بھی ہے کہ اس نے کس خاندان میں اور کس طرقے سے پرورش پائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو مزید ترقی دے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے مسائل کو حل کرے اس علاقے کے لوگوں کی مسائل حل کرے جو پسلے دنوں یہاں پر ہوا پلٹ کے والے سے کپڑا میں دکھ ہے اب یہاں بہر مختلف علاقوں میں میرے لوگ آتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں کہ یہاں پر جتنی مشکلات کے ساتھ لوگ یہاں پر اپنی زندگی گزارتے رہے اور اس وقت گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان جو کلمہ کے نام میں پاکستان ہے اللہ تعالیٰ مدود ترقی دے گا تاکت بہت کرے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھتے کہ آپ میں موقع دی رہے کی بیر میں بات کی اور وہ جھو لیا وہ آپ رضا نے آنے حمد اللہ تلال موسیقی